یہ ہیں فوئی گراس اسے بنانے کے لیے بتک کو زبردستی تھوس تھوس کر کھانا کھلایا جاتا ہے فوئی گراس دراصل گھوس یا بتک کا لیور ہے عام روٹین میں اس کا سائز بہت ہی کم ہوتا ہے مگر زبردستی کھانا کھلانے کی وجہ سے یہ اپنے سائز سے تین گناہ بڑھ جائے گا کئی دیشوں میں یہ بین ہے کیونکہ بتکوں کو بہت زیادہ تکلیف سے گزارنا پڑتا ہے مگر فرانس میں یہ ہر دوسرے سٹور پر اپلبد ہے ان بتکوں کی شروعات تو عام بتک فارمنگ کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن دو مہینے کے بعد ان کو پنجرے میں ڈال کر فورسٹ فیڈنگ کرائی جاتی ہے اس حرکت سے لیور کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھتا ہے اور یہ مکھن کی طرح ملائم ہو جاتا ہے اسی لیے فرنچ پبلک اسے مہنگے داموں میں خرید کر بھی کھانا پسند کرتی ہے بتک کا لیور کا وجن 150 سے 200 گرام کے آس پاس ہوتا ہے لیکن ان پنجروں میں یہ 700 گرام تک پہنچ جاتا ہے